ایک طبعہ آپ کی خدمت میں دو ہزار انیس کی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ دو ہزار انیس آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے آپ کی کمیونیٹی کے لیے اور آپ کی کلیسیا کے لیے خوب برکت اور ترقی اور بحالی کا سال ٹھہرے اور یقیناً خدا دو ہزار انیس کو آپ کے لیے واقعی بہت زیادہ برکت کا سال ٹھہرانے کو ہے آج تھوڑی سی دیر میں میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے ارز کروں گا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب ہم دو ہزار اٹھارہ کو دیکھیں جنوری سے لے کر اب تک تو شاید ہمیں یہ نظر آتا ہو کہ جی میرا فلان عزیز جو مجھے بہت پیارا تھا یا پیاری تھی وہ اس جہان فانی سے رہلت کر گئے میرا جاب چھوٹ گیا میرا بیبی نہیں ہوا ہو کر مر گیا بیماری مجھے دیکھ چکی ہے اور دروازے پر دبکی بیٹھی ہے میری جان نہیں چھوڑ رہی کرز کی لانت تلے دبے ہوئے ہیں جاب لیس ہے اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہے آپ کھڑتے رہتے ہیں اور کھڑتے رہتے اور کھڑتے رہتے ہیں اور مایوسیوں کے سیاہ بادل آپ کے سروں کے اوپر اور آپ کے خاندان میں منڈلا رہے ہیں اور آپ کو شاید فیزیکلی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اس جھنجل سے میں اس بھمر سے میں نکلوں تو کیسے نکلوں اور شاید اکثر اوقات میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں الگ بات ہے کہ خدا نے مجھے کوئی اور طرح کی خدمت اور توڑا دیا اور اس کے مطابق وہ مجھے استوال کرتا ہے لیکن جن تجربات سے آپ دوچار ہوتے ہیں میرے بھائی اور میری بہن اور نوجوان ساتھی بیٹے اور بیٹی بزرگو میں توڑے نالوی گال کرنا جن آزمائشوں سے آپ دوچار ہوتے ہیں ان آزمائشوں سے میں بھی ہوتا ہوں اور اگر آپ مانے تو خداون یسو مسیح بھی ایسی آزمائشوں سے دوچار ہوا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح ہر اعتبار سے آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ ٹھیرا تو ایک بات تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ واقعی دو ہزار اٹھارہ میں بہت ساری میس ہیپننگز ہمارے ساتھ ہوئی شاید آپ کا سیل فون چھن گیا شاید ازدواجی رشتے میں کاربن آ گیا اور پرابلم کھڑی ہو گئی شاید اولاد آپ کی بات کو مان نہیں رہی یا والدین آپ کی جائز بات کو مان نہیں رہے شاید یہ دو ہزار اٹھارہ آپ سوچتے رہے نیدیں حرام ہو گئیں اور روتے روتے گزر گیا میں خود اس طرح کے تجربات سے دوچار ہوا ہوں لیکن عزیزو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جب میں دو ہزار اٹھارہ کو اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو یقیناً بہت ساری مایوسیاں بلکہ مایوسیوں کے پہاڑ پریشانیاں دکھ اور تکالیف اور ٹینشنز اور ڈیپریشنز کے پہاڑ نظر آتے رہے سمندر تھاٹھیں مارتے ہوئے نظر آئے اور آنڈیاں اور طوفان چلے لیکن دوسری طرف پتہ ہے ہماری کمزوری کیا ہے ہم نگٹیو پہلووں پر بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں ہے نا لیکن کیا دوسری طرف ہم نے کبھی اس بات پر بھی سوچا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں اتنی زیادہ پریشانیاں دکھ تکالیف مسیبتیں بیماریاں نا اتفاقی لڑائیاں جگڑے افرا تفری مار دھار خون خرابہ ہوا اور لازمان ہوا ہوگا لیکن کیا دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے اس نے مجھ پر اور آپ پر دو ہزار اٹھارہ میں کتنے احسانات کیے اس کی کتنی مہربانیاں مجھ پر اور آپ پر ہوئی ہیں کس طرح موت کے سایہ کی وادیوں سے نکال کر وہ حمل آیا کیسے اس نے دکھوں اور تکالیف سے اور شیرو کی مان سے ہمیں بچایا کیسے اس نے ہمیں آگ کی بھٹیوں کو گلزار بنا کر آزاد کیا کیسے اس نے الہی مدد کے ذریعہ سے ہمیں غسلہ دیا اور دلیری بکشی ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں سنے دیا اور ہم مر نہیں گئے ہم کیوں یہ یاد نہیں رکھتے کہ اگر وہ چاہتا تو ہمارا سانس کب کب بند ہو چکا ہوتا اور یہ پمپنگ سسٹم جو اتنے برسو سے چل رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ سٹاپ ہو سکتا تھا لیکن آپ دیکھئے خدا کی نگاہ کرم کہ اس نے ہم پر ایسے احسانات کیے ہیں جن کو ہم لفظوں کی مالا میں پرو نہیں سکتے او میرے بھائی اور میری بھین آئیں ہم ایک طرف نہ دیکھیں ہم مارے گئے تو پٹے گئے تو لٹے گئے اف کورس ایسا ہوا ہوگا لیکن ہم ایک نگٹی پہلو کو لے کر ہم کبھی بھی اپنے آپ پر ماتم نہ کریں اور خدا سے گلا نہ کریں بلکہ وہ پزیٹی پہلو جو ہمیں نظر آتے ہیں خدا نے ہماری زندگی میں جو کام کیے ہیں ہم ان کو بھی یاد رکھیں اور اس کے حضور ان کے لیے شکر گزاری کرنے والے ہوں اب ہم دو ہزار انیس میں قدم رکھ چکے ہیں ہے نا یہ اس کی نگاہ کرم اور مہربانی ہے کہ ہماری زندگی میں بطور بانس ایک اور سال اس نے بخش دیا ہے اور یہ اس کی نگاہ کرم ہے یہ اس کی مہربانی ہے اگر وہ سب کچھ ہم سے لے لیتا ہم کون تھے جو اس کے حضور آواز بھی بلند کر سکتے لیکن وہ ایسا نہیں ہے وہ وہ خدا ہے جو مجھ سے اور آپ سے انتہائی پیار کرتا ہے دوسری طرف میں آپ کو کلام مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جب فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آیا تھا ایک خوشخبری سنانے کے لیے مقدسہ مریم سوچتی رہی یہ کیسے ہوگا اور پھر فرشتہ کے تسلی دینے کے بعد مقدسہ مریم یہ کہہ اٹھی اچھا تو تیرے کول کے موافق ہو اچھا تیری مرضی کے مطابق ہو ہے خدا تیری مرضی کے مطابق ہو جیسا تُو نے کہا ویسے ہو اور جب ہم یہ بات تو لوکا کی انجیل پہلے باب کی آٹھ آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے کول کے موافق ہو جیسا تُو نے کہا یعنی خداون کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو اور جب ہم لوکا کی انجیل بائیس باب اور اس کی بیالیس آیت دیکھتے ہیں تو وہاں خداون یسو مسیح نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو آمین میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں شاید دو ہزار اٹھارہ میں ہم اپنی مرضی پوری کرنے پر ڈٹے رہے ہر ممکن طریقے سے جائز اور ناجائز طریقے سے ہم نے اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش کی ہم نے ہر ممکن طریقہ سے وہ کیا جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا اپنی مرضی کی اور ہم نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لیا نا کہ جہاں کئی پہلووں میں ہم کامیاب ہوئے وہاں بے شمار ایسے پہلو بھی ہوں گے جہاں ہم ناکام ہوئے ہیں ایسا ہی نہیں ہے کیا کاتا دس نہ ہزارہ انجی نہیں ہویا بہت دفعہ ہمیں اپنے موں کی کھانی پڑی کیونکہ ہم اپنی مرضی کرتے رہے اور آج کل کئی اولاد بھی ایسی ہے بچے بھی کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے میری مرضی جیسا میرا جی کرے میری مرضی میری مرضی اور اسی طرح بعض اوقات ہم کہہ نہیں رہے ہوتے آواز سے لیکن دل سے خدا کو بھی ہم جو بڑے بچے ہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میری مرضی پیری نہیں میری مرضی چلے گی اور پھر وہ بھی کہتا ہے بچے اپنی مرضی چلا کر دیکھ کہ کیا ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی خداون کے ہاتھوں میں سونک دے اور دو ہزار انیس ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹوئنٹی نائنٹین بیس انیس کہ آغاز میں آئیں اپنے آپ کو خداون کے ہاتھوں میں سونکھیں اور اس سے کہیں خداون اب میں اپنی مرضی تیرے سپرد کرتا ہوں جو تُو چاہتا ہے کہ میری زندگی سے ہو وہ ہو میری مرضی کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال اب میں اپنے ہتھیار تیرے قدموں میں ڈال دیتا ہوں میں نے تجربہ سے دیکھ لیا کہ میں ناکام ہوا اب تُو مجھے کامیابی انائد فرما میں تیرے جلال کے لیے جینا چاہتا ہوں نفع ہو یا کچھ بھی میں اپنی مرضی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں تُو اپنی مرضی کے سانچے میں مجھے ڈھال اور یقیناً میرا اور آپ کا خدا ایسا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے بعض اوقات ہماری کشتی اس دنیا کی جھیل میں ہچکولے کھائے گی بعض اوقات خدا ایسا ہونے دے گا آندھیوں کو حکم دے گا تاکہ وہ ہماری ناؤ اور ہماری کشتی کو ذرا ہچکولے دے لیکن اس کے پیچھے سبب یہ ہوگا کہ ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ اس کی مرضی کو اپنے جیون میں ترجی دیں نوجوانوں سپیشلی یہ آپ کے لیے باتیں خداون آج کر رہا ہے اور میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ بعض اوقات آج کل سردی کا موسم ہے اور لوگ موسم کے اعتبار سے جب خانسی نزلہ زکام ہو تو مڈیکل سٹور سے جا کر وہ خانسی کی دوا لیتے ہیں اور موسٹلی جتنے بھی سیرپ ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کو ہلا کر پینا ہے ہاں ان کو حلانا اس کا مطلب یہ کہ بعض اوقات کئی کیمیکلز نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ یہ میڈیسن پوری خوب ہل کر استعمال کی جائے تاکہ فائدہ ہو بعض اوقات اس بوتل کو اور بعض اوقات اس بوتل کو خدا ہلاتا ہے تاکہ ہم اس کے کام کے ہوں اس کی مرضی کے مطابق ہوں جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور ایسا کرنے کے لیے بعض اوقات وہ ہمیں ہلاتا ہے اس کو ہلانے دیجئے تاکہ میری زندگی سے اور آپ کی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملے میں پھر سے دعا کرتا ہوں کہ رب الافواج لشکروں کے خدا تو کل آج بلکہ اب تک یقصان ہے خدا لا تبدیل ہے تو قوموں اور امتوں کا رب ہے ہم تیرے حضور اقرار کرتے ہیں کہ خداوند دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے بہت 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 پہلوں کے اعتبار سے اپنی مند مانی کی اپنی مرضی کی ہمیں معاف کر اور خدا باپ اب جب ہم دو ہزار انیس کے آغاز میں ہیں یہ تیری نظرِ انائت ہے کہ یہ سال تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا تو منت کرتا ہوں اپنے لیے اور اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ ہمیں فضل انائت فرما کہ دو ہزار انیس میں کامیابی کے لیے تیری خوشی کے لیے ترقی کے لیے بڑھوتی کے لیے بیداری کے لیے ہم اپنی مرضی نہ کریں بلکہ تیری مرضی کے جاننے کے خواہاں رہیں خداون ہمیں برک کرتے اپنے ڈر اور خوف میں ہمیں بڑھنے کا فضل انائت فرما اور اگرچہ جب تیری مرضی ہو کہ تُو ہمیں ہلائے تاکہ ہم تیرے کام کے ہوں تو بھی اے خدا ہم کہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو یسو مسیح ناصری کے نام سے گاد پلیس یو تاکہ ہمارے مرضی پوری برکہ ہے خیلی مرضی پوری